اسلام علیکم نمستہ سسوی آقال میں ہوں سحیف چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ چھبیس گیارہ دو ہزار آٹھ ٹونٹی سکس الیون یعنی کہ بمبئی اٹیک کے حوالے سے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا آج سے پہلے آپ نے کسی بھی پاکستانی کا اس کے اوپر ریاکشن پاکستانی پبلک کا ریاکشن نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج پاکستان کی پبلک سے پوچھوں گا کہ آخر اس افسوسناک واقعے کے ذیمہ دار کون تھے انڈیا کی طرف سے یہ سٹانس ہے کہ اس کے ذیمہ دار پاکستان تھا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں انوالد نہیں تھے لیکن پاکستان کی جو پبلک ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے جانتے ہیں پاکستان کی پبلک سے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد جی تو اس ٹیم میرے ساتھ مجود ہیں عمر دراز گوندل جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہیں اینکر پرسن بھی ہیں پاکستان کی مینسٹریم میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں اس حوالے سے جو آج میرا ٹاپک ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں سواہوں لیکن اچھا عمر بھائی مجھے یہ بتائیں آج ڈیٹ ہے چھبیس گیارہ چھبیس گیارہ کا ایک بہت مشہور واقعہ انڈیا میں کیا واقعہ پیش ہے تھا ممبئی اٹیک ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا اکتاج محل ہوتل تھا اس کے اوپر وہ ہوا اور الزام اس کا جسی اربار لگتا ہے پاکستان کے اوپر لگا گلانیس صاحب پرائیم منسٹر تھے تو ہم نے پہلی بار چونکہ پیپس پارٹی گورنمنٹ تھی بڑا دیفنسیف سا طریقہ کار اختیار کیا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے پرائیم منسٹر نے اس وقت انڈین پرائیم منسٹر جو تھے ان سے بات کرتے ہوئیے کہا کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پھر جب وہاں سے فوج کی جانب سے رییکشن آیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے لیکن بارال انڈین نے اس کو آج بھی پاکستان سے جوڑتے ہیں پھر آپ جانتے ہیں کہ گجران والا میں کیف آئی آر ہوئی پھر نواز شریف صاحب نے بھی انٹرویو بغیرہ دیا یعنی یہاں سے بھی کچھ ایسی شہادتیں دی گئیں کچھ ایسی باتیں کی اجمل کساب والا شو ہوا سارا پورا ہم نام تو نہیں لے سکتے لیکن انہوں نے بولا ان کے علاقے میں جا کے انٹرویو کیا جی ہے اسی علاقے کے تو اس کا مطلب ہم نے ہوتھ ایکسپٹ کر لیا کہ اجمل کساب پاکستان سے میرے خیال سے ہم ڈیفینسیو ہوئے ہمیں ہونا نہیں چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں سے اپریٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے ہم اسٹیبلش نہیں کر پاتے لیکن ان کا میڈیا لائن لے کے چلتا ہے ان کا پولیٹیشن لائن لے کے چلتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہماری اس اکی لیڈرشپ یعنی ٹھیک ہے ہمیں انڈیا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے میں اس کے حاق میں ہوں ہمیں ٹریڈ ہونی چاہیے ہم سائے ایک دوسرے سے اچھے رہنے چاہیے لیکن بچ جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی بچ جانے کی لیکن آپ کو نہیں لگتا جہاں پہ ہم جھوٹے ہوتے ہیں وہاں پہ مجبوراں بچنا پڑتا ہے مسئلہ جھوٹے یا سچے کا نہیں ہوتا مسئلہ لیڈرشپ کیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں میاں نواز شریف انڈیا کا ہے یہ پاکستان کی تاریخہ پہلا واقعہ تھا کیس کمزور کیا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس قسم کے ہمارے پولیٹیکشن اور لیڈرشپ کرتی ہے غلط ہے اس وقت بھی آپ کو دیفنسیب نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو انڈیا سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے انہوں نے ایویڈنس دیا ہے نا انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ایویڈنس دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا ایویڈنس دینا تھا مجھے بتائیں جب آپ حد مان رہے ہیں میں مان رہا ہوں کہ وہ یہاں آپ نے ان کا کیس تستیم کر لیا کل بھوشن یادیو آپ کے گھر سے پکڑا گیا آپ کے پاس مکمل ایویڈنس ہے آپ نے کیا کر لیا وہ دیفنسیب نہیں ہوئے آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا پہلے راجنات سنگھ نے تقریر کر رہا تھا جلسے کے اندر اس نے کہا ہم نے پاکستان کو کہا تھا کہ کل بھوشن ابھی نندن تھا کتنے ٹائم آپ نے نہ دیا تو ہم یہ آپ نے ابھی نندن بھی واپس کر دیا مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ سٹینڈ کتنا لے سکتی ہے لیڈرشپ پپولر کتنی ہے اور پھر ایک اور بات میں آپ کو اچھی بات بتاؤں آپ کے گھر میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کی باہر عزت نہیں ہوگی مسئلہ آپ کے گھر کیا وہ آپ کو سمجھ جا رہی ہے اور اس کیسے میں ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد کسی پر الزام لگانے کی ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا جنرل پبلک سے میں بات کرتا رہتا ہوں ان کی رائے میں اور آپ کی رائے میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فرق ہوگا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ گریپ ہوگی ان معاملات پر ان ایشیوز پر مجھے یہ بتائیں انڈیا پر کوئی اٹیک ہو تو پاکستان کا نام پاکستان پر کوئی ہو تو انڈیا کا نام آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پاور جونسی ہے یا جو پلین ہوتا ہے یہ گیم کسی اور کے ہاتھ میں ہے تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں اچھا پاکستان میں چونکہ ہم سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر اپریٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں سارا بیانیاں ہمیشہ انڈیا کے گھر گھومتا رہے ایک بات دوسری بات پاکستان میں یہ نہیں ہوتا لیکن انڈیا میں پاکستان کے نام پر الیکشن لڑے جاتے ہیں اور پاکستان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے میں کہتا ہوں آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے لیکن عمران خان صاحب اپنی ہر سپیچ میں آپ یہ دیکھ لینا کہ موڈی صاحب ہیں جو انڈیا کے پرائم میسر ہیں ان کی لاس جو دس سپیچ ہیں جو دس تقریریں انہوں نے کی ہیں اس کے اندر انہوں نے کتنا پاکستان کا نام لیا عمران خان صاحب کی جو لاس ٹین سپیچ ہیں ان کے اندر انہوں نے انڈیا کا نام کتنا لیا انڈیا کی فارن پلیسی کا نام کتنا لیا نام تو ہم زیادہ لیتے ہیں نہیں نام لینا ایک اور بات ہے لیکن ہمارے ہاں اگر انڈیا کے اوپر نام کے ووٹ پڑتا ہوتا تو وہ حافظ صاحب جو آپ جانتے ہیں جن کو آپ نے اس سے اپنی کسٹڈی میں لیا واتا ہے وہ ملک وزیراعظم بن جاتے اگر انڈیا کی بنیاد کے اوپر ہوتا تو جماعت اسلامی وزیراعظم بن جاتی انڈیا کے نام پر پاکستانی ووٹ نہیں دیتے نام مذہب کی بنیاد کے پر ووٹ دیتے ہیں نام انڈیا کی بنیاد کے پر ووٹ دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں پاکستان کے نام پر ووٹ لیا جاتا ہے جی بی جے پی ووٹ لیتی ہے پاکستان ریٹرک لیتی ہے آپ جب دیکھیں کبھی پلواما ہو جائے گا کبھی کچھ ہو جائے گا الیکشن جب بھی ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جس میں پاکستان کا نام جڑا جائے گا آپ نے یہ بولا حافظ صاحب کی اگزیمپل دی جو لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب کو بھی جانتے ہیں پورا نام نہیں ہم لے سکتے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب کو کیوں کسٹیڈی میں لیا ہو ہے جب انٹرنیشنل لیول پہ اگر ان پہ الزامات ہیں انہیں بین کیا گیا ہے پاکستان میں پھر کیوں کسٹیڈی میں لیا گیا اس کے علاوہ تو انڈیا والے دودھ ابراہیم کا بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری کسٹیڈی میں ہے ہمارے یہاں پہ موجود ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ الزام ہم پہ کیوں لگتا ہے کہیں نہ کہیں گلتی ہے یا نہیں دنیا میں نا غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی آپ کے مسائل کیا ہیں آپ کا مسئلہ ہے دو تین ارب ڈالر وہ آپ کو فیٹ ایف کے ذریعے کابو کرتے ہیں انڈیا ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا فیٹ ایف کے ذریعے وہ نام لسٹ دیتے ہیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے آپ کو فیٹ ایف میں سے نکلنا ہے تو پھر بھائی آپ کو وہ شخص پکڑ نہیں ہے اگر آپ فیٹ ایف سے نہیں نکلیں گے تو آپ کو گریے سے بلیک میں لے جائیں گے بلیک سے لے کے جائیں گے آپ کی ایکانومی یوں بیٹھ جائے گی تو انٹرنیشنل طاقتوں میں نا یہ چیزیں نہیں ہوتی مفادات ہوتے ہیں وہاں ہم یہاں بیٹھ کی جتنے مرضی ہوای کلے بناتے رہے ہیں دنیا میں ہمارا انڈیا کے سر رسوخ میں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں کے اندر ہماری ہامی ہے کہ ان کی ہامی اس کا تعلق آپ کی ایکانومی سے ہے اس کا تعلق آپ کے معاشی مسائل اور جو اندرونی ادم استقام ہے اس کے ساتھ ہے آپ لگے رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے آپ کا ملک کہاں پہ کھڑا ہے ہمارے ریلیشن انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے دو تین ارب ڈالر کا آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے انڈیا اس وقت ان کے فورن ڈیزروز دیکھیں چھے سو ارب ڈالر ان کے پڑے ہوئے ہیں ذریعہ مبادلہ کے زخائر اور حضور آپ کے پاس آٹھ ارب ڈالر ہیں جو چھے ہفتوں کے ہیں آپ کو ان کا مقابلہ کیا ہے ہم دیوالیا ہونے کے قریب ہیں یہ میں نہیں لیکن ایسا ہے کہ نہیں وہ اصل میں وہ کریڈٹ سویپ ہم اس کو بولتے ہیں جو بانڈز کے اوبر ہوتا ہے اس کی ریشو بہت زیادہ ہے ظاہری بات ہے آپ کو یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ایک ارب ڈالر کے اداگی کرنی ہے تو آپ کے خزان میں پیسے نہیں پڑے ہوئے مسئلہ یہ ہے کافی آپ کا ٹائم لیا لازم میں بس مجھے کوئیسن کانسر دے دیں کیسے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں کیسے یہ جو الزامات ہیں ان کو ہم روک سکتے ہیں چاہے انڈیا کی طرف سے ہو چاہے پاکستان کی طرف سے ہو کیا ایسا کیا جائے اب میچوریٹی کی طرف جانا چاہیے دنیا میں ورلڈ وار ہو چکی ہیں اور وہ کنٹریز جن کے آپس میں وار ہوئی ہیں وہ بڑا آپس میں اچھا بائی لیٹرل لیڈرشپ کو لیڈرشپ کو میچوریٹی کا اظہار کرنا چاہیے مثال کے طور پر دیکھیں آپ بھی کرکٹ دیکھتے ہوں گے میں کرکٹ دیکھتا ہوں کیا ایشو ہے ویرات کولی وہاں سے بارٹر کروس کریں یہ لاور کے کذافی سٹیڈیم آ کے کھیلیں آپ کی ٹیم وہاں پہ جائے اب آپ دیکھیں ابھی کل رمیز راجہ کا پیان ہے کہ اگر آپ ایشیا کا پہلے سال نہیں کھیلنے آگے تو ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلنے جائیں گے آپ کے ہاں یہ مسئلے ہیں کرکٹ چلنے دیں موویس چلنے دیں لوگوں ایک دوسرے سے ملنے دیں یہاں لوگوں کی رشتہ داری ہیں وہاں لوگوں کی رشتہ داری ہیں وہ ٹیماتر جو آپ دبائی سے یا افغانستان سے ہوتا وہ بھی انڈیا کے جہاں سے بھی ہے تعلقاتی دون جانب لیڈرشپ کو مچورٹی وہاں موڈی کو کرنا پڑے گا سیاست ہوتی رہتی ہے اپنی نسلوں کے پر ظلم نہ کریں بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے